بسم اللہ کرنا چاہیے اس سے پہلے بھی اس موضوع پر ایک ویڈیو سونف کے موضوع پر بنا چکا ہوں لیکن آج ہم بات کریں گے سونف کا کہبہ یعنی سونف کی چائے بنا کر کس طرح استعمال کی جا سکتی ہے اور کیا چاہ سے فائدہ پہنچتے ہیں فرنڈز آخر تک ہم بھی اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں دوستو اگر آپ نے ابھی تک اتاری ہیلک کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ ضرورت من لوگوں تک انہوں سے پہنچیں وہ بھی ان سے فائدہ حاصل کر سکیں فرنڈز سونف ایک ایسی چیزیں اس کو اکثر لوگ جانتے ہیں اور ہر گھر کے اندر اور مسالوں کی طرح جیسے حلدی اور زیرہ وغیرہ ایسی اسی ہی طرح اس سے ایک کو بھی استعمال کرتے ہیں اور گھر کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے ویسے مشہور جو ہے یہ ہے کہ آنکھوں کی روشنی کے لیے بہت ہی فائدہ من چیز ہے اور ہے آنکھوں کی روشنی کو بہت تیز کرتی ہے سونف ٹھیک ہے لیکن آج جو ہم بات کریں گے سونف کا کہہوہ بنا کر کس طرح استعمال کریں اور چاہ فائدہ سے پہنچے گا تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے تھا کہ سونف کا کہہوہ کس طرح بنایا جائے گا ایک کپ پانی دلے ہیں اور ایک کپ پانی میں آپ کو دو چممت سونف دالنی ہیں دو چممت سونف دال کر ایک کپ پانی کے اندر اس کو کھولانا ہے ٹھیک ہے جب وہ اچھی ترکیتہ بوائل ہو جائے کھول جائے تو یہ سونف کا تیہبہ تیار ہو گیا اب اس کو چھان کر آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک کپ صبح اور ایک کپ شامبو فائدہ سے کیا ہم ہو جائے گا جن لوگوں کو کھانا سے ہی ترکیتہ حضم نہیں ہو پاتا میدے کے اندر جلن رہتی ہے دکاریں مگرہ آتی ہیں پیشاب میں جلن مگرہ ہوتی ہے یا کھانا حضم نہیں ہو پاتا جن لوگوں کو بھوک بہت کم لگتی ہے ٹھیک ہے یہ میدے کی جلن کو دور کرے گا حاضمے کو درست کرے گا پیٹ جن لوگوں کو کھولا رہتا ہے اس کو دور کرے گا پیٹ کے اندر جلن مگرہ جن لوگوں کو رہتی ہے سینے پر جلن مگرہ رہتی ہے سینے کی جلن میدے کی جلن پیٹ کی جلن یہ سب کو دور کرے گا اور پیشاب کے مندر معمولی سے اگر زلن مگرہ ہے پرشاپ میں زلن مگرہ ہو جاتی ہے اس کو بھی یہ دور کرے گا بھوک کو خوب لگائے گا کھانے کو صحیح طریقے سے حضم کرے گا اور آنکھوں کی روشنی کو بھی بڑھائے گا اگر آپ کو کھانسی مگرہ ہے خوشک کھانسی جن لوگوں کو ہوتی ہے جس میں بلگا مگرہ نہیں آتا ہے خوشک کھانسی جن لوگوں کو ہوتی ہے تو اس چائے کے اندر یہ جو کہوہ بنائیں گے اس کے اندر یہ چمچ کھانسی ڈال کر آپ دن میں دو بار لیں اس سے خوشک کھانسی بھی دور ہو جائیں تو فرنس یہ تھے آج کی مقتصر چی ویڈیو سنوک کے بارے میں آپ اس کو استعمال کریں میدے کی جلن ہو پیٹ کی جلن ہو پیٹ میں ایسی جیٹی بھی گرہ رہتی ہو کھانا حضم نہیں ہوتا ہو یا بھوک نہیں لگتی ہو اگر ہفتہ استعمال کر لیں ایک ہفتہ میں ہی میدے کی جلن پیشاپ کی جلن اور یہ ساری پریشانی انشاءاللہ آپ کی دور ہو جائیں گے فرنس نیکس بیڈیو کو دیجار کریں جب تک کے لیے